اکیس جنور کی رات ٹھیک گیارہ بجے دھنیرام سونے کے تیاری کردائی بلوڑ اس بات کو دوڑ کیا جائے وہ سونے سے پہلے ہمیشہ ایک دودھ کا گلاس پتا ہے وہ جو ہی دودھ کا گلاس پینے کو اٹھائے اتنے میں دروازے بے دستکس میں بیتے گئے دھنیرام سوتا ہے اتنی رات گئے کون آیا ہوگا وہ دودھ کا گلاس وہی میج پر چھوڑ دروازے کیور بڑھتا ہے دروازے کی چھوٹی کھڑکی سے چھاک کر دیکھے تو اس کے سامنے اسی کی پہچان کا نوجوان کھڑا ہے دھنیرام دروازہ کھولتا ہے مہمان اندر آتے ہیں گھر آئے ہوئے مہمان کے سواگت کے لیے میلار دھنیرام اس کے آگے شربت کا گلاس پش کرتا ہے وہ نوجوان شربت پی لیتا ہے اور اس کے بعد وہ دھنیرام سکورے کاغوز کے درخواست کرتا ہے دھنیرام دن سے انکار کرتا ہے اور نوجوان اپنی محبت کی آگ میں اندھا اپنے محبوب کو پانے کی خوشی میں جیب سے چھوٹا نکل کر دھنیر اپنے پیٹ میں گھسر دیتا ہے وہ سوچتا ہے اسے کسی نے دکھانے اور اپنا کام بڑی آسانی سے ہو گیا ہے لیکن وہ گھول جاتا ہے میلار کہ اپنی انگیوں کے نشان وہ شربت کے گلاس پر چھوڑایا ہے جو اس کے گلے میں پھانسی کا پھندر ڈال سکتی ہے یہاں ہیارا ہے میں برای دیتا ہے